موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین ہماری گفتگو کا موضوع تھا جہیز جہیز کا معنی کیا ہوتا ہے جہیز کے نقصانات کیا ہیں اس موضوع پر بہت تفصیل سے بات ہوئی یہ مسئلہ کتنا سنگین ہیں اور اس کی جڑے معاشرے میں کتنی گہری ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے مسائل ایسے ہیں جو جہیز کی پیداوار ہیں اس پر ہم نے بہت تفصیل سے اپنے پچھلے کچھ اپیسوڈ میں گفتگو کی ہے اس اپیسوڈ سے ہم آغاز کرتے ہیں جہیز کے اسباب پر گفتگو کرنے کا جہیز اتنی قبی رسم ہے پھر بھی ہمارے معاشرے میں اس حد تک کے جڑ کیسے پکڑ چکی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے محترم اہل علم سے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم میں آج اپیسوڈ آپ سے ہی شروع کرتا ہوں آپ کی نظر میں کیا اسبابیں نہیں جہیز اتنا خطرناک جرم اتنی قبیح بیماری اور لانت ہے اس کے باوجود شاز کوئی واقعہ ہم کو ملتا ہے اپنے معاشرے کے اندر کی جہاں لڑکے نے جہیز نہیں لیا ہو جب اتنی بڑی حرام کاری معاشرے میں اتنی عام کیسے ہے مسلم معاشرے میں کیسے اتنی عام ہے دیکھیں اس کے بہت سارے اسبابیں انشاءاللہ مشاہد بتائیں گے لیکن ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں نکاح کا صحیح اسلامی تصور نہیں ہے ان کے ذہنے کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندو کے ہاں نکاح کا تصور یہ ہے کہ آج باپ کے گھر میں لڑکی کا آخری دن ہے اب یہاں سے جا رہی ہے اب یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس بینہ پر ان کے ہاں دینے کی وجہ پائی آتی ہے کہ اب یہ لڑکی پرائی ہو گئی پرائی دھن بولتے ہی ہیں ان لوگ پرائی دھن وہاں چلے گی اب اس کو دے دو جو دینا ہے اور وہاں لائف ٹائم اس کو رہنا ہے بولتے ہیں ان کی ڈولی جائے گی تو ڈولا نکلنا چاہیے بیٹی کی ڈولی جہاں رہی وہیں سے اس کے جنازہ نکلے گا تو یہ ان کے ہاں تصور ہے نکاح کا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ شادی کے بعد باپ کی جگہ شہر کا نام لے بلکہ پرانی زمانے میں تو ملتا ہے کہ کوئی ایک مر گئے تو جلا بھی دے دیتے تھے تو یہ تصور ہے نکاح کا ان کے ہاں اس تصور سے جڑی ہوئی یہ رسم ہے جہاز کیونکہ اب یہ بیٹی ہمیشہ کے لئے جدہ ہو رہی ہے کچھ دے ڈالو لیکن اسلام میں نکاح کا یہ تصور ہے ہی نہیں جو صحیح تصور ہونے چاہی نہیں اسلام میں نکاح کا تصور یہ ہے کہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لئے الگ نہیں ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے پھر بھی باپ سے تعلق مضبوط رہے گا ویراست میں حصہ بھی ہے بھائی بہن سب میں جہاں جہاں حصہ ہو سکتا ہے اور شادی کے بعد بھی باپ بہت سارے معاملات میں ذمہ دار ہے اور صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں گے انہوں نے ذمہ داری نہیں بھائی بھی ہے اور وہاں پرماننٹ نہیں ہے ارادہ تو ہی ہوتا ہے کہ پرماننٹ رشتہ ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ بات آئے گی وجہ آئے گی تو رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے یہ تصور ہے ہمارے یہاں کہ ایک تو جا رہے لیکن گھر اس کا نہیں چھوٹ رہا ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے مرنا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہیں اور تو یہاں وہ وجہ نہیں پائیاتی وہ احساس نہیں پائیاتا یہاں پہ کہ اس کو کچھ دیا جائے جہیز کے نام پہ شادی کے نام پہ جبکہ ہندووں کے ایک وجہ پائیاتی ہے دینے کی اور مسلم میں کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ جو فرق ہے تصور کا تصوری نکاح کا تو ان کے یہاں جو تصوری نکاح کا تصور ہے اسلام میں جو نکاح کا تصور یعنی جو معاملہ ہے کوئی چیز نہیں یہاں مسلم معاشرے میں اس لئے یہاں ان لوگوں نے اس کو کاپی کر لیا اگر ہم یہ کہیں کہ اس تصور کو بٹھا لیا ہمارے اب یہی سوچتے ہیں لڑکیوں کو بھی یہی بولتے ہیں کہ تم کو زندگی پر وہی رہنا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے بالکل تعلق توڑ ہی لیتے ہیں نکاح کا صحیح اسلامی تصور ذہن میں نہ ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ذہن نے اس رسم کو قبول کر لیا ہے ہم کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی لڑکی آپ کی جا رہی ہے وہ آپ کی لڑکی رہے گی زندگی بھر تو ایسا نہیں کہ آج آپ نے دے دیا تو چھٹی اب کل سے آپ ذمہ دار نہیں ہو کل کو بھی کوئی بات پڑے گی تو آپ کو دینا پڑے گا میں مثال دے دوں اس لئے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی اگر شوہر کی موت ہو گئی یا کبھی طلاق ہو گئی تو پھر اس کو یہاں پر کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کبھی آ بھی گئی تو اس کو بہت بوجھ سمجھ کر کے رکھتے ہیں وہ بھی جب باپ بہتو رکھ لیا بھائی لوگا آپ طور پہ نہیں رکھتے ہیں باپ کبھی رکھ بھی لے تو بھی بہویں تانہ دیتی رہتی ہیں اور بھائی تانہ دیتے رہتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد یہاں پہ اس کے آ کر کے بیٹھنا گل یہ بھی ہے علاقی اس کی حیثیت تو تبدیل نہیں ہوئی جس طرح ایک کماری لڑکی کا جو حق ہے اپنے ماں باپ کے گھر پر ویسے ہی ایک متعلقہ بیوہ کھلا والی عورت کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے اور اس کا دیکھیں کتنا غلط نقصان ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مئی کے گئی اطلاق ہوا تو نہ میرا بھائی ایکسپ کرے گا باپ کوئی جگہ ہی نہیں بچتی اس کی کیونکہ یہ لوگ جہز یہی سوچ کر دیتے ہیں کہ جنجٹ ختم کل سے کچھ کرنا نہیں جبکہ آپ دیکھیں صحابہ ایک طرح کا نقصان صحابہ اکرام کا واقعہ دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی اسمہ رضی اللہ عنہ ان کے حالات دیکھیں کہ بہت زیادہ پریشان ہیں وہ تو غلام بھیج دیا اپنی طرف سے باپ نے شادی کے بعد دیا غلام اور اسمہ رضی اللہ عنہ کا فرمانہ ہے کہ جس دن اببہ نے مجھے غلام دیا گویا کہ میرے اببہ نے مجھے آزاد کر دیا یعنی اتنا زیادہ ان کو وہاں کام کرنا پڑتا تھا تو باپ نے سپورٹ کیا ایسے ہی مرکن رضی اللہ عنہ کی ان کی روایت نا ان کی بہن کا مسئلہ تھا تو ان کی بہن کو طلاق ہو گیا تو طلاق ہونے کے بعد اپنے بھائی کے پاس آکے بیٹھ گئی ابھی تین طلاق نہیں ہوا تھا بھائی کے پاس بیٹھی تو کچھ دن کے بعد عدد ختم ہو چکی نکاح ٹوٹ گیا کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ آئے کہ پھر سے شادی کرا دو مجھ سے گلتی بھی پھر سے شادی کر تو بھائی نے جذبات میں غیرت میں کیا کہا کہ میں نے تجھے اپنی بہن دیا تجھے عزت دیا اس طرح کو یہ اور تُو نے میری بہن کے ساتھ یہ کیا میں تجھے شادی ایک نوڑ دوبارہ یہ دی کہ اس بھائی کی غیرت اور بہن کے ساتھ سپورٹ جبکہ آج کیا ہو اگر تلاق ہو جائے اور بھائی رکھ بھی لے کیسے اور دوبارہ وہ دوڑ کے آئے کہ حوالے کر دو تو مار کے مگایا گھرے جا چھوٹی موٹے جھگڑے تو ہوتے رہتے لیکن یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میں نہیں بھیجوں گا بہن کو کہیں اور عشاء کروں گا اس پر آیت نازل ہوتی ہے کہ تم اگر دونوں ملنا چاہیں تو رکو مت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے کہا اگر دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں کر نہیں دو تو پھر شادی ہوئی تو یہ تصور ہے نا اسلام میں نکائے کا کہ شادی کے بعد کچھ ہوتا ہے تو بھائی کے اوپر بعد میں بھی ذمہ داریاں ہیں باپ کے اوپر بعد میں بھی ذمہ داریاں ہیں یہ اسلامی تصور ہے یہ تصور اگر رہے گا مسلمانوں میں تو یہ نہیں سوچے گا جہز دے کسا قتم وہ نہیں دے گا جہز کہ ہمیں تو آخری سانس تک دھیان میں رکھنا ہے تو بہت سارے وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نکائے کا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ٹائم ہی دے کر فرصت پالو پھر اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں رکھنا شیخ عبدالشکور صاحب آپ کو کیا لگتا اور کیا اسباب ہیں معاشرے میں اس میں بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں اسلام کو ایک بطور نظام قبول نہیں کیا گیا بہت ساری صورتیں آپ کو ملیں گے کہ ہم نے یہ تو سمجھا ہے کہ اسلام کا مطلب نماز قائم کرنا یا روزے رکھنا ہے لیکن ہم شادی بیعہ کے معاملات میں اسلامی نظام کو فالو نہیں کرتے میراس کے مسئلے میں ہم اسلامی نظام کو فالو نہیں کرتے تو یہ ایسا ہے کہ کبھی ٹھیک ہے یہ جہیز وغیرے کا مسئلہ وہ ہے کہ پورے مسائل میں سے ایک اس کا حصہ ہے ایک نمونہ ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں اسلام کے نظام کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے غیروں کا تاثر قبول کر لیا ہے جغریفیہ اعتبار سے ہم جو قوم جہاں رہتی ہیں وہاں کے لوگوں کا بہت سارا اثر قبول کر لیتی ہے تو جہیز کی رسم اسلام میں تو سرے سے ہے نہیں آپ پورے اسلامی تاریخ دیکھ جالیے نبی کے فرامین دیکھئے کہ نبی نے کبھی اپنے بیٹی کو جہیز نہیں دیا ہے کسی بیٹی کو اور نہ ہی نبی کی بیویاں جہیز لے کر آئی ہیں نہ صحابہ اکرام کی صحابیات جہیز لے کر آتی جو صحابہ اکرام کی بیویاں نہ وہ جہیز لاتی تھی نہ ان سے مطالبہ ہوتا تھا اور پورے اسلامی تاریخ میں اور اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ آج جہاں اسلامی ملک ہیں یا مسلم ممالک ہیں عرب ممالک وہاں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے تو یہاں جو ہم نے جہیز کو قبول کیا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں جس کے مذہبی کتابوں میں جہیز کا اعلیم دی جس کے مذہبی کتابوں میں یعنی ان کے جو ہے رمائر میں بھگوت گیتہ میں مہا بھارت میں اس کی تمام مثالیں لوگوں نے دی ہیں کہ وہاں بھی جہیز کا تصور ہے کہ جب شیو جی کی شادی ہوئی پاروتی سے تو ان کے پاروتی کے باپ نے لمبا چوڑا جہیز دیا جب کرشن نے اپنے بہن کی شادی کی تو انہوں نے اس میں تفصیلات بھی ہیں اتنے ہزار گھوڑے دیئے ہاتھیاں دیں فلا دیا فلا دیا اسی طرح دروپتی کی شادی ہوئی تو ان کے باپ دروپت نے پانڈووں کو بہت سارا جہیز دیا لڑکی کو بھی بہت سارا سامان دیا الگ سے پانڈووں کو بھی بہت سارا جہیز دیا تو یہ چند مثالیں اور بھی مثالیں لوگوں نے ذکرے کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں وہاں سیفیلی کے عام لوگوں کی بات کی جا رہی یہ تصور دیا جارہا ہے کہ بھگوان بھی جہیز لیتے اور دیتے ہیں تو جب وہ ایک اس کو تقدس مل گیا سماج کی رگ و پہ میں شامل ہو گیا ہم چونکہ ان کے پڑوسی ہیں اس قوم کے اس لیے ہمارے سماج میں بھی وہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں سرائط کرتی گئیں یا فریقی اس قوم سے نکلے اسلام قبول کر لیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات کہ ہم نے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن جو سماجی اثرات ہوتے ہیں ریتی رواج کے روایات کی وہ چیزیں باقی رہیں تو یہ بہت بڑی وجہ ہے وجہ اس لیے بڑی ہے کہ اور ممالک میں آپ کو یہ شکل نہیں ملے گی یہ صورت نہیں ہے صورتحال نہیں ملے گی جو آپ کو ہندوستان پاکستان منگلہ دیش جو اس تحصیب سے متاثر ہوئے جو لوگ ان کے یہاں یہ چیز میں دیں گے شیخ حصہ دازمی صاحب مزید کیا اسواب آپ کے سمجھ میں آتیں گی جی جہیز کے اسواب میں سے ایک اہم سبب مادہ پرستی ہے کہ دنیا اس قدر لالچی یا انسان اس قدر لالچی ہو چکا ہے کہ ہر چیز کو وہ اسی نقطے سے دیکھتا ہے کہ اس میں ہمارا مادی فائدہ کیا ہے یہ سے تو مال کی محبت یہ فطری ہوتی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيرُ مال کی محبت فطری ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر انسان کے پاس دو وادی دو میدان بھر کر کے سونا رہے تب بھی اس کو تسلی نہیں ہوگی تیسری کی چکر میں پڑا رہے گا تو یہ تو انسان کی فطرت ہے مگر یہ کہ کچھ لوگ زیادہ لالچی ہوتے ہیں جو اس فطری چیز کو جائز ناجائز یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم جائز طریقے سے اس ضرورت کو پوری کریں بلکہ جو بھی مل جائے چاہے حلال طریقے سے ملے حرام طریقے سے ملے بلکہ اپنی عزت و عبرو کو دعو پر لگا کر اب یہ جہیز کیا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک طرح کا جہیز لینے والا یا مانگنے والا بیکاری ہے بلکہ ڈاکو کہہ سکتے ہیں اس کو اور نہ جانے کیا کیا تو یہ آج کے دور میں خاص طور سے مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہے کہ انسان مال کے چکر میں اور دولت کے چکر میں سمجھے کی اندھا ہو چکا ہے تو جہاں وہ ہر چیز کو اس نقطے نظر سے دیکھتا ہے کہ اس سے مادی فائدہ اٹھائے جائے وہی یہ اس نکاح کو یا اپنی ہونے والی بیوی کو بھی اسی نقطے نظر سے دیکھتا ہے کہ ہم کو اس سے کیا مادی فائدہ ہوگا اور اسی نقطے نظر سے وہ اس سے اپنے سسرال والوں سے یا بیوی کے گھر والوں سے اس کا مطالبہ کرتا ہے یا لالچ رکھتا ہے تو یہ مادہ پرستی دیکھئے دنیا ہمارے اسلام کا تصور یہی ہے اس کی تعلیم یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی برعلقارزی زندگی ہے ہر کوئی جانتا ہے اس میں کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کو جانا ہے یہاں سے لہذا اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک عارضی چیز ہے آج نہیں کل اس کو ختم ہونا ہے اور ہم سب کو ختم ہونا ہے لہذا قناعات اور یہ کی کفاف والی بات کی زندگی گزارنی ہے اور پھر یہ ہے کہ عزت نفس عزت نفس کی جو کچھ بھی ہمارے پاس آئے جائز طریقے سے آئے عزت کے ساتھ ملے تو ٹھیک ہے اور یہ کیا کی آدمی اتنا پست ہو جائے اتنا گر جائے کہ ان طریقوں سے مال حاصل کرنے کی کوشش نفس جو واقعیتاً جو ہے اتنی ختم ہو گئی ہے آدمی کو جن چیزوں پر شرم آنی ہے اس پر وہ فخر کر رہا ہے فخر کرتا ہے مانگی بھی چیزوں پر کیا فخر فخر تو یہ ہو کہ آپ نے کما کے کچھ بنا لیا گھر بنا لیا گاڑی لے لی گھر کے سامان لے لیے لیکن وہ جو ہے ایسا آدمی کو تو شرم آنی چاہیے کہ میں سسرال کے دیوے بیٹ پر سوتا ہوں اور ان کے دیوے برتن میں کھاتا ہوں اور ان کی دیوی گاڑی چلاتا ہوں تو اس کو تو شرم آنی چاہیے لیکن اس پر فخر کرتے ہیں لوگ یعنی ایک روپیہ مانگتا ہے لوگ اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور جو دس لاکھ مانگ رہا ہے لوگ اس کو حقارت سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بڑی بھیک ہے نا تو زیادہ حقارت ہونی چاہیے زیادہ حقارت ہونی چاہیے دیکھنے وہ ایک روپیہ والے مانگنے والے وہ معاشرے میں گناہ کے گناہ ہونے کا تصور ختم ہو جائے یہ بہت خطرناک اور نیکیوں کی نیکی ہونے کا تصور نہ رہ جائے یعنی ہمارے یہاں ایسے لوگ مثال بن جاتے ہیں جن کو زیادہ جہز ملائے پر ایسے لوگ مثال نہیں بن پاتے جنہوں نے جہز نہیں لیا اور یہ میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے یعنی جب ہم گناہوں کو اپریشیٹ کریں گے تو گناہ بڑھیں گی آگے جب ہم گناہ کرنے یعنی گناہگار آدمی کی تعریف کی جائے گی جس معاشرے کے اندر اور وہ جو ہے اس کو اپریشیٹ کیے جائے گا تو پھر تو دوسری لوگوں کو ترغیب ملے گی کہ اس کی تعریف ہوتیتی تو ہماری بھی ہونی چاہیے اچھا اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکی والے بھی اپنی جھوٹی شان دکھاتے ہیں اپنی انا اپنی شان اپنا مالی سٹیٹس سماجی حیثیت کبھی ایسا بھی مطلب واقعہ ہے لبیہ ایسی چیزیں لوگوں نے بتائی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والے نہیں مانگ رہے ہیں جیسے میں مثال لوں گا اگرچہ ملتی جلتی وہی مثال تو ہی ملتی جلتی ایک صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ لڑکے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ ان کا نکاح پڑھایا تھا دو بیٹوں کی شادی تھی تو ایک جگہ نکاح میں نے پڑھایا تھا تو دوسری شادی میں بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ لڑکی والے بلا رہے ہیں ہمیں تو ہم نے یہ کہا لڑکے والے کہہ رہے ہیں وہ کرلا کے تھے اور شاید نالا سپارا جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم دس پانچ لوگ چلے جاتے تو لڑکی والے نے کہا لڑکی کے باپنے نے کم سے کم دو سو آدمی آئی ہے آپ اس سے کم نہیں تو مسئلہ یہ نہیں اب یہاں جو مجھے جو باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ جو لڑکے والے شریف اور دیندار ہیں مطالبہ بھی جہز کا نہیں کر رہے ہیں اور تمام دوسری تام جھام بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والے کے انعیے ہیں اس کی چونکہ ساماجی حیثیت مالی حیثیت اس کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں اتنا مال لار ہوں تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جب ایسے لوگ جہز دیتے ہیں تو وہی جو متوسط طبقہ ہوتا ہے غریب طبقہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جہز دے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اچھا ایک جہز جو یہ لڑکی والے دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعد مرتبہ اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لئے دیتے ہیں ایک ذرا سا اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ دباؤ بنانا دباؤ بنانا یعنی لڑکی ہماری لے کر کے جائے گی تو اس کا سسرال میں دباؤ رہے گا یا اسے ایک اور اندازہ اسی میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ملتا جلتی کہ مستقبل کو محفوظ کرنا تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے لڑکی کا اسے پریشان نہ کیا جائے طلاق ہونا ہوئے تمام باتوں کو اس کا دباؤ رہ لے کے جائے گی تو وہ حکمرانی کرے گی اس کا دباؤ بنا رہے گا تو بہت سر لوگ اس وجہ سے بھی دیتے ہیں اور شیخ نے جو بتایا کہ رشتہ نکاح کے بارے میں صحیح تصور ہمارا نہیں رہی ہے نا یہ بھی تو غلط تصور ہے کہ لڑکیوں کو قوام بنایا جائے ان کا دباؤ بننا چاہیے دباؤ تو شوار کون ہے چاہیے گھر کے اندر دباؤ اس مہنا میں کی قوام تو وہ ہی ہے تو چلنی اس کی چاہیے لیکن ہماری لڑکی کی جلے اس وجہ سے بھی جہاز دیتے ہیں کہ یہ لے کے جائے گی تو چلائی گی بھی اپنی ایک اور چیز ہے جیسے رشتہ نکاح کا صحیح تصور ہماری ہے ایک ذرا سا اس میں ایک اور چیز بھی یہ بات ماں باپ بھی نہیں سمجھ پاتا یعنی ماں باپ جو ہے وہ بعض مرتبہ ماں خاص طور پر خوب جہاز کا مطالبہ کرتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا بعض مرتبہ بیٹی لے کر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بہو لے کر کے آئی بہو لے کر کے بہت کچھ آئی اپنے گھر میں لے کر کے رکھ لیا اس نے پھر وہ اس ماں کو بھی کچھ نہیں سمجھتی ہے اور اس کے بعد وہ جو دباؤ واقعیتاں پھر اس لڑکی کا بن جاتا ہے یہ ماں خالی بس حرام کاری کر کے جہاز طلب کر کے بدنام ہو گئی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے بلٹا جو اگر وہ نہیں لیتی تو شاید اس کا ایک جو گھر میں سٹیٹس ہے ماں کا وہ باغی رہتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو ماں جو ہیں وہ دونوں طرف سے نقصان ملتی ہیں آخرت کا تو گناہ ملائی جہاز کا مطالبہ کر کے اور یہاں بہو بیاغر کے سر پر سوار ہو گئی اس کا حیثیت ہی نہیں رہا دی گھر کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے رشتے نکاحہ کا صحیح تصور نہیں ہے اور وہ چیز وجہ بنتی ہے جہاز کے فروق کے لیے ایسے ہی زوجین میاں بیوی کی جو حقوق ہیں خاص طور سے مالی حقوق ان کا بھی صحیح تصور نہیں ہے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ لڑکی بیوی جو کچھ لاتی ہے وہ سب شہر کی ملکیت ہے سب کچھ شہر کا ہو جائے گا جبکہ اگر اس کی اس لئے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ آپ نے دیا بیٹی کو دیا کیونکہ اندر بات کیا ہوتی ہے اس کا ہے تو اسی کا تو ہے جبکہ ملکیت الگ ہوتی ہے بیوی کے جو کچھ ہے وہ بیوی کا ہے شہر اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے تو یہ مالی حق کا صحیح تصور ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے لڑکی کا جو کچھ ہے وہ شہر کا نہیں ہو سکتا اس لئے کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ جیسے شیخ نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو جہیز نہیں دینا تو ویراسد دے دیجی تو تصور کیا ہے کہ جہیز دو ویراسد دو سب ہمارا ہے تو یہ صحیح تصور اگر آ جائے کہ اگر لڑکی کو کچھ دیا جاتا ہے اس کے نام سے کچھ ہوتا ہے تو اس پہ حق صرف اس کا ہے شہر کا نہیں ایسے ہی شہر کا معاملہ ہے اس کا جو مال ہے اس میں بیوی کا کتنا حق ہے اس کا بھی صحیح تصور نہیں ہے سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ شہر کے پاس جو کچھ دے سکتے ہیں کتنا کماتا ہے یہ ہے اس کے پاس اب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری بیٹی کو مل جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے اگر اولاد دو ہی تو آٹھوہ ہے وہ بھی مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد چوتھائی اگر اولاد نہیں ہے تو ہے اولاد تو آٹھوہ ہے اور زندگی میں بھی کیا ہے جو مالی نفقات جو واجب ہیں کیا ہے زندگی میں ایک لیمٹیڈ کھرچہ ہے محدود کھرچہ ہے ایسا نہیں کہ جو کچھ کمارا ہے ایسا بیوی کا ایسا نہیں بہت ہی محدود ہے کیا ہے وہ اس کا کھانا ہے کپڑا لگتا رہائش اور علاج جو آج کے دور میں بڑھایا گیا پہلے تھا بھی نہیں پرانے فقاہ کیا علاج کی ذمہ داری باپ کی ہوا کرتی تھی اب لیکن یہ جدید فقاہ نے اس کو ایڈ کیا ہے پرانے دور میں اکہ دکہ کوئی عالم کا حوالہ ملتا ہے ورنہ چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کی بیوی بیمار ہوئی علاج باپ کرائے گا مئی کے والے کرائیں گے رحمی رشتر شوہر کے پاس ایک جو ہے کانٹریکٹ پر ہے اس میں علاج کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے یہ پرانے دور میں کے فقاہ کا متفق علی فتوہ تھا یعنی چاروں مذاہب کا اس پر اتفاق ہے لیکن آج چونکہ علاج اتنی بڑی ضرورت بن چکی ہے یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہے اس کے قائم مقام علاج آ گیا ہے تو آج کے فقاہ نے استحاد کر کے کہا نہیں یہ بھی شوہر پر لازم ہے تو اس کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں علاج بھی شوہر کی ذمہ داری ہے لیکن بس اتنا ہی ہے نا یہ تو نہیں کہ کروڑوں کی زیادہ دوس کو دے دے جو کچھ کمارا ہے سب اس کا ہے اس کے پاس گاڑی ہے کار ہے جو کچھ ہے سب بیوی کا ہو گیا اب بیوی وہاں سے لے کے نا سب خود استفادہ کر رہی ہے اور سب جگہ پر دنیا میں بات رہی ہے تو یہ سارا تصور ہوتا ہے یہ تصور بھی غلط ہے بلکہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کبھی کبھی وہ جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ بالکل روڈ پہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا zero property ہوتی ہے صرف یہ امید ہوتی ہے کہ اس کے اببہ کے پاس جو property یہ اس کو ملے گی تو اس کو ملے گی تو یہ مالدار ہے اسی ممبئی کا ایک واقعہ ہے اس امید پہ شادی کر دی گئی لیکن شادی کیے کچھ دن کے بعد ایکسیڈنٹ میں شوہر کا انتقال ہو گیا اب اس کو وہ گھر چھوڑنا اتنا کھرچہ کر کے جہز کر کے شادی کیا اب اس گھر میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں جوان لڑکی ہے دو تین مہین نہ ہوا کہاں جائے گی وہ تو اب اس مئی کے جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی دو اب اس کو کون سمجھائے کہ ابھی تو تیرے شوہر کا بھی حصہ نہیں ہوا تمہیں کہاں سے حصہ مل جائے گا تو یہ مسئلہ میرے پاس آیا تھا یہ سوال میرے پاس آیا تھا کہ اس کا حصہ ہے کی نہیں تو میں نے کہا کہ بھئی بیوی کا تو جانے دی یہ وہ جو شوہر انتقال کر گیا اس کا بھی حصہ نہیں بلکہ شوہر نے اگر کچھ پرسلہ بنایا ہوگا نا تو اس میں سے ون سکس دے اپنے اببہ کو اور اپنی ماں کو دے اور اس کی بیوی کا جو ہے چونکہ شادی بچے نہیں ہیں تو وراثت کے اس کے پاس جو ہے اس میں سے مل سکتا لیکن اس کے اببہ کا جو ہے تو یہ دیکھیں یہ صحیح تصور نہیں ہو بلکہ آخری بات میں ختم کر دوں کہ کبھی کبھی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک باپ کے ماں لیجئے آٹھ بچے ہیں جن میں سے سات لڑکیاں ہیں اور صرف ایک لڑکا ہے سات لڑکیاں ایک لڑکا ہے اور بڑی پروپورٹی ہے اگر اسلامی وراثت کے نظام سے باٹا جائے تو لڑکے کے آت میں بہت زیادہ آنے والا نہیں ہے لیکن تصور کیا ہے کہ لڑکیوں کو تو ملنا نہیں ہے سب جو ہے اس کا لڑکے کے آت میں تو دیکھیں کہنے کا مطلب ہے کہ زوجین کے جو مالی حقوق ہیں ایک دوسری سے اس کا صحیح تصور نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی جہیز کو ہم درپے شادی میں جہیز جو ہوتا ہے اس میں لڑکے کی بہت زیادہ اہمیات دیکھ کر کے نہیں کرتے بہت ہی ہوتا ہے لیکن دیکھیں اگر سنگل لڑکا ہے اور سات بیٹیاں ہیں اس کو بیس بنا کے مطالبہ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے جہی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اتنی پروپورٹی جبکہ کچھ نہیں ہے تو دیکھیں یہاں حقوق کا صحیح تصور نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں اور آپ شو کر رہے ہو کہ بہت کچھ ہے ہو سکتا کچھ بھی نہ ملے ہو سکتا کچھ نہ ملے اگر پہلے مرجع کچھ نہ ملے اور ملے گا بھی تو بیٹیوں کا اتنا سراخ ہے تو صحیح تصور نہ ہے اس کو بیس بنا کے اور دنیا بھر کا جہیز مانگ رہا ہے جبکہ کچھ آئی نہیں تو خلاصہ یہ کی اس کو اپنی بیٹیوں کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ اس کو پتا کہ وداست میں تو ملنے والا نہیں تو جائز دینا پڑے گا شیخ اصد صاحب اور آپ کے کیا خیالے کی اور کیا اسباب ہیں جی اسباب میں ایک اہم سبب خواتین ہے بزات خود بزات خود حالانکہ یہی اس کا شکار بھی ہے اور یہی ایک سبب بھی ہمارے کہا جاتا ہے عورت عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے مولوی مولوی کا سب سے بڑا دشمن ہے کیسے ہے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ یہ گلت چیز ہے تو حد تل امکان ان کو خود رکنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے ماں ہیں یا گھر کی اور دوسری عورتیں ہیں جب بچیوں کی شادی ہونے والی ہے تو وہ پہلے ہی سے ماحول بنائے رہتی ہیں اور شوہر کو اور بیٹوں کو قائل کرتی رہتی ہیں کہ دیکھو جو ہے فلانے اتنا دیا تھا فلانے اتنا دیا تھا دیکھو اب زمانہ بدل کے آئے اور اب فلانا چیز چلنے لگی ہے اور یہ چیز اتنا پریشر رکھ رہتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کے ذمہ دار لوگ یعنی تنگ کر دیتی ہیں ہم نے کئی لوگوں سے اس سلسلے میں بات کیا یعنی شادی کا مجموعی خرچ اور تام جھام کم کرنے کے لیے بلکہ ہم نے اپنی مثال بھی دی کہ ہم نے دیکھئے اسے سے شادی کی ہے اتنی سادگی کے ساتھ اتنے کم تعداد میں تو بعد میں لوگوں نے یہی کہا کہ گھر کی عورتیں نہیں مانتے وہ حوالہ دیتی ہیں کہ دیکھئے فلان کی شادی تو ہوئی تھی تو ایسے ہوا تھا اور فلان کی شادی ہوئی تو ایسے ہوا تھا تو پھر یہی معاملہ آتا ہے قوامیت والا آخر مرد جب قوام ہے تو اس کو اپنی قوامیت تو ظاہر کرنے چاہیے رہی عورتیں ہی گھر چلائیں گی یا مرد چلائیں گے اور اس طرح مطلب یہ نہیں یہ تو صحیح بات ہے کہ لیس ساری عورتیں ہی بناتی ہیں شوق ان کو شوق ان کو رہتا ہے بچہ ملکی چھوٹا رہتا ہے تب سے ہی پلان شروع کرتی یہ ہاں ہاں اور واقعی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں اپنے شوہروں کو یعنی وہ نہیں چاہتے تب بھی کتنے شوہروں نے ایسی مطلبی کی لاچاری کا اظہار کیا ہمارے سامنے کہ ہم کو خود ترسایا کی بیچارے ایک عالم دین تھے انہوں نے بتلایا کہ ہماری فلان لڑکی کی شادی تھی ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن اس کی ماں نے اور اس کے بھائیوں نے لڑکی کے اتنا جہز دیا اتنا جہز دیا کہا کہ ہم نے دیکھا بھی نہیں تک کتنا دیا دو دن صرف وہ لڑکی سسرال میں رہی اور اس کا طلاق ہو گیا صرف دو دن تو انہوں نے بتایا کہ جب جہز واپس آنا شروع ہوا تب میں نے دیکھا کہ اللہ اتنا زیادہ جہز کہا کہ پہلے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا تو یہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھئی اس برائی کے خاتمے کے لیے جس کی شکار وہ خود ہو رہی ہیں ان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے نہ کی اس کو فروغ دینے کی خود بخود کوشش کریں چاہیے پھر یہ ظلم ہم کیوں نہیں پیاتا ہے کنکونی کی بچیاں پھر شادی ہوتی تو ان کو ہی دینا پڑتا ہے تو اس میں مطلب یہ کہ بیداری خواتین میں بیداری پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے محترم ناظرین جہیز ایک بیماری ہے اس بیماری کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسباب کی صحیح نشاندہی ہو اور اس کی ہی کوشش ہم کر رہے ہیں آپ نے اہل علم کی گفتگو سن کر کے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ اہل علم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نہ صرف ایک قرآن و سنت پر گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ سماجی مسائل پر بھی ان کی گرفت بہت اچھی ہے سماج کو دیکھنے کا ان کا نظریہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں اس لیے اس کے اسباب پر بھی بہت غیری نگاہ رکھتے ہیں اسباب اور بھی بہت سارے ہیں لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے لہٰذا میں اس اپیسوٹ کہیں پر اختتام کرتے ہیں آپ میں سے جو حضرات ہم کو یوٹیوب پر یا کسی شوشل میڈیا پریٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ مستقل اس قسم کے ویڈیوز ان سماجی مسائل پر گفتوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم کو جوائن کریں اور یہ ویڈیو جو ایک سنگین مسئلے پر مشتمل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ اس برائی کو ختم کرنے میں آپ بھی ہمارے ساتھ عجل میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے اور ان کبھی ہی برائیوں کے خلاف کھڑے ہونے کہ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم اسباب کے موضوع کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں